آج ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی کی کہانی سنانے والے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے پریوار کا بلکہ اپنے دیش کا نام بھی روشن کیا یہ کہانی ہے انڈیا کے پہلوان وینیش فوگارٹ کی ایک ایسی پہلوان جنہوں نے اپنی لگن اور محنت سے سبھی مشکلیں پار کری اور دنیا میں اپنا نام بنایا چلے شروع کرتے ہیں وینیش فوگارٹ جی کے ساتھ وینیش فوگارٹ کا جن 25 اگست 1994 کو ہریانہ کے بلالی گاؤں میں ہوا وینیش فوگارٹ کا پریوار پہلوانی کے لیے مشہور تھا ان کے چاچا مہاویر سنگھ فوگارٹ نے اپنے گھر کی لڑکیوں کو پہلوان بنایا اور ان کا نام دنیا بھر میں مشہور کیا وینیش نے بھی اپنے پریوار کی لگیسی کو آگے بڑھایا اور ریسلنگ میں اپنے کریہ شروع کیا وینیش فوگارٹ نے اپنی پہلوانی کی ٹریننگ اپنے چاچا مہاویر سنگھ فوگارٹ سے لی جنہوں نے انہیں شروع سے ہی محنت اور ڈیسپلن کا محتو سمجھایا وینیش نے اپنے پہلے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ 2013 میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں انہوں نے برونز میڈل جیت کر اپنے سفر کی شروعات وینیش فوگارٹ نے اپنی کڑی محنت اور ڈیٹرمنیشن سے کامن ویلتھ گیمز 2014 میں گولڈ میڈل جیتا اس کے بعد انہوں نے 2018 میں ایشن گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیتا اور یہ اچیمنٹ ان کے کریئر کا ایک سگنفیکنٹ مایل سٹون بنا انہوں نے ورلڈ ریسلنگ چیمپینشپس میں بھی برونز میڈل جیت کر اپنا نام اور اچھا کیا لیکن وینیش فوگارٹ کے سفر میں ایک ایسی مشکل گھڑی بھی آئی جو ان کی پوری لائف کو بدل سکتی تھی 2016 کے ریو اولمپکس میں کواٹر فائنلز کے دوران ان کی گھٹنے میں چوٹ لگ گئی جس کے قارن انہیں سٹیچر پر لے جایا گیا یہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ کئی لوگوں نے سوچا کہ شاید ان کا کریئر یہاں ہی ختم ہو جائے گا لیکن وینیش فوگارٹ نے اس سیٹ بیک کو اپنی ڈیٹرمنیشن اور ریل پاور سے اوورکم کیا انہوں نے اپنے کمبیک کی شروعات کی اور 2018 میں پھر سے اپنے دمدار پرفارمنس سے سب کو دکھایا کہ ایک سچی چیمپئن کبھی ہار نہیں مانتے 2018 کے کامن ویلتھ گیمز اور ایشن گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈلز جیت کر اپنی کمبیک سٹوری کو لیجنڈ بنا دیا وینیش فوگارٹ کے لیے یہ صرف میڈل جیتنے کی بات نہیں تھی بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ دیش کی ہر لڑکی کو انسپائر کیا انہوں نے بھارت میں وومنس ریسلنگ کو ایک نئی دور میں لے جانے کا کام کیا وینیش نے نہ صرف اپنی چوٹ پر جیت حاصل کی بلکہ اپنے سپنوں کو بھی پورا کیا وینیش فوگارٹ کا یہ وشواس ان کے شبدوں میں دکھائی دیتا ہے آپ کے سپنے جتنے بڑے ہوتے ہیں آپ کو اتنی ہی زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے لیکن یہ سفر ہمیشہ ورت اٹھ ہوتا ہے یہ ان کے جیون کی فلوسفی کو درشاتا ہے وینیش فوگارٹ کی کہانی ایک چیمپئن کی کہانی ہے جو ہم سب کو سکھاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اگر آپ میں لگن اور حمد ہے تو آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں وینیش فوگارٹ کی یہ کہانی ہم سب کے لیے پرینڈنا کا سروت ہے جو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ ایک سچی چیمپئن کبھی ہار نہیں مانتی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکا